صحابہ کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ جہاں قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہاں اہل سنت کا وہی طریق ہے جو صحابہ کا طریق تھا اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا آؤ اگر میں آغاز کروں اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے اگر ہم تقابل کریں میں نے قبلہ کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب کھولی معاذ اللہ تعبہ تعبہ کان پگڑ لیا عبارت پڑ کے لکھتا کہ خیال اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے نہ صرف یہ کہ لکھتا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے بلکہ بترین تشبیح بھی دی گئی معاذ اللہ کیا عقیدہ ہے ان کا کہ اگر نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ ان کا عقیدہ ہے اب ہمارا عقیدہ سن لو ان کا عقیدہ ہے کہ رسول کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جس نماز سے رسول اللہ کا خیال جائے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کے مطابق نماز میں خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں جس نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں وہ نماز نماز کیا ہے وہ نماز نماز کیسی ہے اب یہ دو عقیدے سامنے آگئے اب یہ دو عقیدے آمنے سامنے آگئے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ رسول کا خیال آئے تو نماز جوٹ جاتی ہے اور ہم یا رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں نہیں نہیں رسول کا خیال جائے تو نماز جوٹ جاتی ہے اب آؤ ترازو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے عقیدے کے مطابق کیا ہے آؤ بخاری کھولو اب ظل البشر عباد الزمبیاء بتحقیق حضرت سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلح امامت پہ کھڑے ہیں مسلح امامت پہ کھڑے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں حضور دو قبیلوں کا درمیان صلح کروا رہے ہیں وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے صحابہ نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ حضور آپ جماعت فرما دیجئے صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں کون صدیق اکبر اللہ اکبر اور میں بتا دوں یہ جو صحابہ کی امامت ملی نا صدیق اکبر کو یہ کوئی اتفاقی امامت نہیں ہے یہ کوئی اتفاقی امامت نہیں ہے کہ بس صدیق اکبر کھڑے تھے تو نماز پڑھا دی یہ بھی ہمیں ابو دعوت کی حدیث میں نظر آتا ہے کہ حضور امیشہ پرماتے ہیں ابو بکر نماز پڑھائے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا بس نماز پڑھا دی جائے حضور صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر موجود نہیں ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ کسی چھوٹے انسان کا نام ہے اگر اب ذلیت کی ترتیب دیکھی جائے تو سب سے بڑے صدیق اکبر ہیں اس کے بعد فاروق اعظم کا نمبر آتا ہے یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور آج تک یہ بات بازے ہے جس مجلس میں عمر کا نام لوگ ہے شیطان اٹھ کے بھاگ جائے گا یہ وہ فاروق اعظم ہیں ان پاروک عاظم کو صحابہ نے کہا حضور آپ امامت کرا دے ساروک عاظم نے فرمایا سفین درست کرو حضور کے کانوں میں آواز پہنچی حضور اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹاتے ہیں فرماتے ہیں لا 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 نہیں 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 میرے ہوتے میرے مسلح پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا علماء بیٹھے ہیں میں سوچنے بے مجبور ہو گیا آخر اس میں کیا وجہ ہے آخر اس میں کیا وجہ ہے ابو بکر صدیق نماز پڑھا دیتے حضور پاروک عاظم نماز پڑھا دیتے نا یہ کیا حکمت ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا میرے مسلح پہ میرے ہوتے ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا میں یہ سمجھ گیا کہ جب میراج کی رات سب نبیوں میں اللہ نے میرے نبی کی افضلیت بتانی تھی نا صرف وزیلت نہیں افضلیت بتانی تھی نا حضرت آدم کو سف میں کھڑا کیا حضرت موسیٰ کو سف میں کھڑا کیا حضرت ابراہیم کو سف میں کھڑا کیا حضرت اسماعیل کو سف میں کھڑا کیا حضرت عیسیٰ کو سف میں کھڑا کیا سیدہ فاطمہ کے بابا کو امام بنایا کہا دیکھ لائے سب نبیوں میں سب سے افضل ہیں اسی طرح جب میرے نبی نے سب صحابہ میں ابو بکر صدیق کی افضلیت بتانی تھی عمر باروک کو سف میں کھڑا کیا سیدنا عثمان کو سف میں کھڑا کیا سیدنا علی کو سب میں کھڑا کیا عشرہ مبشرہ کو سب میں کھڑا کیا صحابہ و احلِ بیت کو سب میں کھڑا کیا ابو بکر کو امام بنایا کہا دیکھ لو جیسے میں سب نبیوں میں سب سے افضل ہوں ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہے یہ وہ صدی کے اکبر ہیں جو نگہتِ گلزارِ مصطفیٰ ہیں جو رانکِ بازارِ مصطفیٰ ہیں جو زینتِ دربارِ مصطفیٰ ہیں جو حاصلِ افکارِ مصطفیٰ ہے جو کشتہِ دیدارِ مصطفیٰ ہے جو افضل البشر بادہ زمبیہ ہے اور الحمدللہ یہ میں نے عقیدہ آج کسی سے نہیں سیکھا اور آج کوئی نہ سکھائے میں نقش بندی ہوں مجددی ہوں حضرتِ خاج عبدالکریم کا بیٹا ہوں حضرتِ مجددِ الفیسانی کا مرید ہوں ہمارا یہ عقیدہ ہے سلی وہی ہے جابو بکر کا افضل البشر بادہ زمبیہ مالتا ہے جابو بکر کی افضلیت کا ملکر ہے وہ سنی ہو نہیں سکتا وہ اہلِ سنت میں ہو نہیں سکتا وہ سنی ہو نہیں سکتا اور اس میں میرے کئی بیانات موجود ہیں الحمدللہ اور کئی بیانات موجود ہیں جس میں میں نے وضاحت اب بتایا ہے افضل البشر بادہ زمبیہ کوندیوں مجددیوں کی تو بات ہی اس سے شروع ہوتی ہے کہ افضل البشر بادہ زمبیہ ہم تو صحابہ کی ترتیب میں بھی افضل صدیق اکبر کو مانتے ہیں خلپائے راشدین میں بھی پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے ہم نقشبندیوں کی طریقت میں بھی حضور کے بعد پہلا نمبر وہ بکر صدیق کا ہے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں اللہ اکبر اور یہ ہمارا عقیدہ آج کا نہیں ہے میرے اس عقیدے پہ میرے بزرگوں کی قبرے گواہ ہیں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں اتنے میں حضور آجاتے ہیں میں نے کیا بتایا تھا دو عقیدے ہیں نا ایک کا عقیدہ ہے خیال آنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خیال جانے سے نماز نہیں رہتی آؤ دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے حضرت صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں اللہ اکبر اتنے میں حضور آجاتے ہیں حضور آجاتے ہیں بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس جس صحابی کو پتا چل رہا ہے نا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں نماز کی حالت میں ہیں صدیق اکبر صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیئے صدیق اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور یہ بھی موجود ہے کہ حضور صفحے چیرتے تشریف لا رہے تھے جس جس صحابی کو پتا چل رہا ہے حضور آ رہے ہیں صحابی اس نماز کے حالت میں رستہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے رستہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے اتنے میں حضور علیہ السلام کے بارے میں ابو بکر صدیق نے جان لیا مقابع کی طرف ہے لیکن صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں صدیق اکبر نے جان لیا کہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں صدیق اکبر کو جب یہ اندازہ ہوا حضور آ رہے ہیں بخاری میں موجود ہے التفاتا رہا رسول اللہ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں اب مجھے بتاؤ کوئی اتنا مڑ کے پیچھے دیکھے تو نظر آئے گا کوئی اتنا مڑ کے پیچھے دیکھے تو نظر آئے گا یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ حضور صفیں چیرتے آ رہے تھے حضور بالکل پیچھے سے آ رہے تھے نماز کے حالت میں رہا رسول اللہ ابو بکر پورا پیچھے مڑ گئے اور دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں رسول اللہ آ رہے ہیں نماز کے حالت میں جب صدیق اکبر نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں صدیق اکبر نماز کے حالت میں مسلح سے پیچھے ہو گئے رخ قابے سے ہٹایا اور رسول اللہ کی طرف کر لیا حضور نے فرمایا ابو بکر نماز بڑھاتے رہو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اس پہ اللہ کا شکر کیا لیکن اس کے باوجود مسلح چھوڑ دیا اور حضور نے نماز مکمل کی وہ کیسی نماز ہوگی جس کا آغاز صحابہ کا امام کر رہا ہے اور اختتام انبیاء کا امام کر رہا ہے اختتام انبیاء کا امام کر رہا ہے یہاں کسی نے کہا بھئی نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں نے کہا جہنم میں جاؤ اپنے اس گلدے عقیدے کے ساتھ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کو دیکھو تو یہاں تم کہتے ہو خیال سے نماز ٹوٹ گئی یہاں سب کچھ اُلٹ اُلٹ ہوا ہے نماز نہیں ٹوٹی اس کی وجہ کیا ہے ویسے صدیق اکبر بھی کعبے سے مو ہٹاتے تو نماز ٹوٹ جاتی یہاں کیوں لا ٹوٹی کیونکہ آگے خدا تھا تو پیچھے مصطفیٰ تھا آگے کعبہ تھا تو پیچھے کعبے کا کعبہ تھا ابو بکر صدیق لے کتنی لبازیں زندگی میں پڑی لیکن بخاری کی زیلت مبالی جس میں روح کعبے سے ہٹا اور فاطمہ کے بابا کے چہرے کی طرف ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ نماز نماز ہے ہی نہیں جس میں خیال مصطفیٰ نہیں ہے جس میں خیال مصطفیٰ نہیں ہے